اسلام علیکم ویورز میں ہوں ہنی خان اور میں آج آپ لوگوں کو چکن کے زنگر پیس کی ریسپی دینے جا رہی ہوں اب آپ لوگوں کو کی ایف سی سے ڈیلز اور مگوانی کے ضرورت نہیں اب آپ گھر پہی زنگر کے پیس بنائیں چلتے ہیں ہم لوگ ریسپی کی طرف ایک آپ نے فل چکن لینی ہے اس کے بڑے بڑے آپ نے پیس کروا لینے اس طریقے سے یا آپ نے اگر چکن کا گوشت لیا ہے تو وہ آپ نے 1.5 کلو کا لینا ہے زنگر پیس بنائنے کے لیے میں آپ لوگوں کو 2 سٹیپ میں یہ سمجھاؤں گی 1 سٹیپ یہ ہے کہ ہم نے چکن کو میرینیٹ کرنا ہے اور سیکنڈ سٹیپ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اس کی کوٹنگ کس طرح تھیار کرنی ہے ٹھیک ہے اب ہم لوگ سب سے پہلے اس کے 1 سٹیپ کی طرف چلتے چکن میرینیٹ کرنا ہے چکن کے اندر ہم لوگوں نے ڈالنا ہے ایک انڈا ایک چکن میں ایک انڈا دلے گا سویا سوس 4 بل سپون سرکہ 4 بل سپون چلی سوس 4 بل سپون چکن پاوڈر ڈالے گا 1 تی سپون پائی پیپر ڈالے گی 1 تی سپون بلائک پیپر ڈالے گی 1 تی سپون گارلک پاوڈر ڈالے گا 1 تی سپون 1 تی بل سپون آپ نے ریڈ چلی ڈال دی ہے اگر آپ سپائس زیادہ چاہتے ہیں تو آپ تھوڑی زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں سول ڈالے گا 1 تی سپون اور ایک کپ اس کے اندر ہم نے کوئی بھی دودھ لینا ہے چاہے آپ پیٹر پیک لیں یا فریش پھلک لیں اب آپ نے چکن کا پیس لینا ہے اس طریقے سے اس کو آپ نے پاک کے ساتھ آپ نے اس کی نوکنگ کرنی ہے ٹھیک یہ دیکھیں یہ ساری ہم نے اس میں نوکنگ کر دینا ہے یہ میں آپ کو ایک پیس بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائیں اس کے اندر پھر مرینیٹ ہو جائیں اب یہ چکن ہم لوگوں نے ساری نوکنگ کر لیا اس کے اندھر آپ میں یہ سویا ساوس ڈال دوں گی جو 4 ٹیبل سپون میں آپ کو بتائیں چلی ساوس سرکا یہ جتنے سپائس تھے یہ اس کے اندر جائیں گے ایک کنڈا اب اس کو ہم لوگوں نے اچھے طریقے سے میکس کرنا ہے اس کو میں نے اس طریقے سے میکس کر لیا اب اس کے اندر ہمیں دود ایٹ کرو یہ آپ نے دود اتنا اس میں ڈالنا ہے کہ یہ اس کے اندر ڈپ ہو جائے ایک کپ اس میں ہم نے دود ایٹ کر دینا ہے اور یہ آپ ہار و ہار کے بعد بھی اس کو آپ پیار کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو نہیں بنانا چاہ رہے تو یہ آپ فریج میں بھی ڈک سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں آپ کو step 2 کی طرف چلتے ہیں ہم لوگوں نے میدہ لینا ہے دو کپ ہم لوگوں نے میدہ لینا ہے 500 گرامز 1 کپ ہم نے کون فلو لینا ہے 250 گرامز دو کپ ہم نے 1 تی سپون اپ نے اس میں وائٹ پیپر ڈال لائیں 1 تی سپون اپ نے اس میں بلیک پیپر ڈال لائیں 1 ٹیسپون رید چلی 1 تیسپون اپ نے سالد 1 تی سپون جب آپ نے گارلک پودر ڈال لائیں اس میں بڑا باؤل وہ چھوٹا تھا یہ میدہ اور کون فلو روڈ مکس کر پر جتنی یہ سپائس تھی ہم لوگوں نے اس میں یہ ایٹ کر دیئے اس کو اچھے طریقے سے میکس کرنا ہے اور اس کے بعد ہم لوگ اس کو زندر پیس کو اس کے اندر ہم لوگ کرمز اس سے بنائیں گے یہ اس کا سٹیپ ٹو ہے اور اب اس کے بعد میں آپ کو اس کا سٹیپ تھری دکھاؤں گا جی ویورز اب ہم لوگ سٹیپ تھری کی طرف جا رہے ہیں چکن کو میں نے فریچ میں رکھی وے آدھا گھنٹا ہو گیا اب میں اس کو آپ کو دکھا دوں اس طریقے سے میرینیٹ ہو گئی ہے اور یہ ہے میرا وہ میدہ کونٹ فلور میکسر جو میں نے آپ کو سٹیپ ٹو میں بتایا تھا اب سٹیپ ٹو میں ہم لوگوں نے اس طرح کرنا ہے کہ یہ اس طرح ہم نے ڈپ کر کے چکن کا پیس نکالنا ہے اور اس کے اندر کوٹ کرنا ہے ٹھیک اس طریقے سے اس کو پریس کر کر کے ایک میں آپ کو کر کے بتا رہی ہوں اور باقی آپ کو میں پاورڈنگ میں آپ دیکھ لیں گے یہ بھی سٹیپ ٹو میں نے اس طرح آپ نے یہ سارے پیس وان بائی وان اس آئل کے اندر یوں ڈال دے ہیں ٹھیک ہے جی ویورس میں نے اس کو فرائی کرنے کے لیے رکھ گیا کور کر کے آپ نے اس کو فرائی کر لیں 5 ملے ایک دفعہ ایک سائیٹ پہ آپ نے فرائی کرنا ہے اور اس کے پاس 5 ملے پہ ہم نے سائیٹ چینج کر لیں ہے دوسری سائیٹ پہ فرائی کرنا ہے یاد رہے کہ اوائل ساپ لیچے گے اور یہ ڈپ آئل پہ آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے کور کر کے جی ویورس آپ دیکھیں 5 ملے ہو گیا ہے اور میں نے اس کی ٹائٹ چینج کر لیا ہے میں نے کہا آپ کو میں دکھاؤں اس طریقے کا یہ کرنچ اس کا بندیا بڑا زبردست تھا اور اب میں اس کو مزید پانچ منٹ کے لیے پرائی کروں گی کور کر کے جی ویورز تو یہ میرے زنگر پیس بن کے ریڈی ہو چکے ہیں آپ بھی گھر میں ٹرائی کیجئے گا اور فیڈبیک ضرور دیجئے گا تھینکیو ویری مچ اللہ حافظ